قرآن مجید کا سولوہ سورہ سورہ نحل سورہ نحل کے مطالق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نحل موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سولوہ اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سترمہ سورہ ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اس سورہ کا نام اس کی آیت نمبر 68 کی مناسبت سے سورہ نحل رکھا گیا ہے اور عربی میں نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے آیت نمبر 43 میں اللہ نے نا جاننے والوں کو اہلِ ذکر یعنی جاننے والوں سے پوچھنے کا حکم دیا ہے اور اہلِ ذکر سے مراد آئمِ اتھار علیہ السلام ہے آیت نمبر 50 میں قرآن مجید کا تیسرا مستحب سجدہ ہے آیت نمبر 58 کے مطابق دور جاہلیت میں بیٹیوں کی ولادت کو باعث سے ننگ و آر سمجھا جاتا تھا اور جب انہیں بیٹی کی ولادت کی خبر دی جاتی تھی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا ان سے لڑکوں کا وجود برداشت نہیں ہوتا تھا اور وہ انہیں زندہ درگور کرتے تھے اور ایسا کرنے کو حیاء اور غیرت کی علامت سمجھا جاتا تھا لیکن اسلام نے بیٹی کو باپ کی زندگی کے لیے سکون و رہب قرار دیا اور بلند مقام و مرتبہ عطا کیا آیت نمبر 69 کے مطابق اللہ نے شہد کی مکھی کو ایک حیرت انگیز صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ پھولوں کی جڑوں میں موجود شکر کا خاص مادہ چوس لیتی ہے تاجب یہ ہے کہ اس سے پھلوں پر بہت ہی مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اللہ نے شہد میں بیماریوں کا علاج رکھا ہے آیت نمبر 89 میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امتوں اور نبوتوں کے گواہ کی حیثیت سے لائے جائے گا آیت نمبر 106 کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ یہ آیت حضرت امار یاسر کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب ان پر کفار قریش نے کفریہ کلمات کو ادا کرنے کے لیے تشدد کیا اور انہوں نے مجبور ہو کر اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے اور جب واپس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو روتے ہوئے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو بیان کیا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اسی آیت سے تقیعہ کا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر انسان کی جان مال اور عابرو کو شدید خطرہ ہو اور وہ مجبور ہو تو ایسے الفاظ ادا کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اللہ اس سے دی ہوئی نعمتوں کا حساب نہیں لے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلو سبحانہ وتعالی عما يشرکون عمر الہی آ گیا ہے لہذا اب بلا وجہ جلدی نہ مچاؤ کہ خدا ان کے شرک سے پاک و پاکیزہ اور بلند و بالا ہے ینزل الملائکة بالروح من امرہ علا من یشاء من عبادہ ان انذروا انہو لا الہ الا انفتقون وہ جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کو روح کے ساتھ نازل کر دیتا ہے کہ ان بندوں کو ڈراؤ اور سمجھاؤ کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے لہذا مجھ ہی سے ڈرے خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما يشرکون اسی خدا نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہ ان کے شریکوں سے بہت بلند و بالا پر ہے اس نے انسان کو ایک قطرہ نجس سے پیدا کیا ہے مگر پھر بھی وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا ہے اور اسی نے چوپائیوں کو بھی پیدا کیا ہے جن میں تمہارے لئے گرم لباس اور دیگر منافع کا سامان ہے اور باس کو تو تم کھاتے بھی ہو اور تمہارے لئے انہی جانوروں میں سے زینت کا سامان ہے جب تم شام کو انہیں واپس لاتے ہو اور صبح کو چراغاہ کی طرف لے جاتے ہو اور یہ حیوانات تمہارے بوجھ کو اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم جان جوکوں میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے بے شک تمہارا پروردگار بلا شفیق اور مہربان ہے اور اس نے گھوڑے خچر اور گھدے کو پیدا کیا تاکہ اس پر سواری کرو اور اسے زینت بھی قرار دو اور وہ ایسی چیزوں کو بھی پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے اور درمیانی راستے کی ہدایت خدا کی اپنی ذمہ داری ہے اور بعض راستے کج بھی ہوتے ہیں اور وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی راہ راست پر لے آتا وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصہ سے طرف پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جاندروں کو چراتے ہو ینبت لکم به الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات انہ فی ذالک لآیت لقومی یتفکرون وہ تمہارے لئے زرعات، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے اس آمر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور اسی نے تمہارے لئے راب، دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور جو کس تمہارے لئے اس زمین کے اندر مختلف رنگوں میں پیدا کیا ہے اس میں بھی عبرت حاصل کرنے والی قوم کے لیے اس کی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور وہی وہ ہے جس نے سمندروں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تعدہ گوشت کھا سکو اور پہننے کے لیے زینت کا سامان نکال سکو اور تم تو دیکھ رہے ہو کہ کشتیاں کس طرح اس کے سینے کو چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں اور یہ سب اس لیے بھی ہے کہ تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو اور شاید اسی طرح اس کے شکر گزار بندے بھی بن جاؤ اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیئے تاکہ تمہیں لے کر اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے اور نہریں اور راستے بنا دیئے تاکہ منزل سفر میں ہدایت پاسکو اور علامات معین کر دی اور لوگ ستاروں سے بھی لاستے دریافت کر لیتے ہیں کیا ایسا پیدا کرنے والا ان کے جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ نہیں پیدا کر سکتے آخر تمہیں خوش کیوں نہیں آ رہا ہے اور تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو بے شک اللہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے اور اللہ ہی تمہارے باطن و ظاہر دونوں سے باخبر ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور اس کے علاوہ جنہیں یہ مشرقین بکارتے ہیں وہ خود ہی مخلوق ہیں اور وہ کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے ہیں اموات غیر احیاء وما يشعرون ایانا يبعثون وہ تو مردہ ہیں ان میں زندگی بھی نہیں ہے اور نہ انہیں یہ خبر ہے کہ مردے کب اٹھائے جائیں گے تمہارا خدا صرف ایک ہے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل منکر قسم کے ہیں اور وہ خود مغرور و متکبر ہیں لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ یقیناً اللہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جنہیں یہ چھپاتے ہیں یا جن کا اظہار کرتے ہیں وہ مستقبرین کو ہر کس پسند نہیں کرتا ہے اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سب پچھلے لوگوں کے افثانے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُقِدُّونَ هُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ تاکہ یہ مکمل طور پر اپنا بھی بوجھ اٹھائیں اور اپنے ان موریدوں کا بھی بوجھ اٹھائیں جنہیں بلا علم و فہم کے گمراہ کرتے رہے ہیں بے شک یہ بڑا بدترین بوجھ اٹھانے والے ہیں قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِلِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقُفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ یقیناً ان سے پہلے والوں نے بھی مکاریا کی تھی تو عذابِ الٰہی ان کی تعمیرات تک آیا اور اسے جل سے اکھار پھیک دیا اور ان کے سروں پر چھت گر پڑی اور عذاب ایسے انداز سے آیا کہ ان یہ شعور دینا پیدا ہو سکا ذُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْذِيهِمْ وَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَا الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالْسُّوْءَ عَلَى الْكَافِرِينَ اس کے بعد وہ روز قیامت انہیں رسوہ کرے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم چھگڑا کیا کرتے تھے اس سخت صاحبانے ان کہیں گے کہ آج رسوائی اور برائی ان کافروں کے لیے ثابت ہو گئی ہے الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کے ظالم ہوتے ہیں تو اس سخت اطاعت کی پیشکش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے بے شک خدا خود جانتا ہے کہ تم کیا کیا کرتے تھے فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ جاؤ اب جہنم کے دروازہ سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ وحیر ہو کہ متکبرین کا ٹھکانا بہت برا ہوتا ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي غَاذِكِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَدَارُ الْمُتَقِيمِ اور جب صاحبانِ تقا سے کہا گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ سب خیر ہے بے شک جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک عمال کیے ہیں ان کے لیے نیکی ہے اور آخرت کا گھر تو بہرحال بہتر ہے اور وہ متقیم کا بہتری مکان ہے جنات عدنی یدخلونگا تجری من تحت غَالْأَنْغَارُ لَهُمْ فِي غَامَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِ اللَّهُ الْمُتَقِيمِ وہاں ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے نیچے نہر جاری ہوں گی وہ جو کچھ چاہیں گے سب ان کے لیے حاضر ہوگا کہ اللہ اسی طرح ان صاحبان تقوی کو جزا دیتا ہے جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں کہ وہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں اور ان سے ملائکہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو اب تم اپنے نیک عمال کی بنا پر جنت میں داخل ہو جاؤ حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْرِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ کیا یہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائیں یا حکم پروردگار آ جائے تو یہی ان کے پہنے والوں نے بھی کیا تھا اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے بلکہ یہ خود ہی اپنے نفر ظلم کرتے رہے ہیں فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے عامال کے برے اثرات ان تک پہنچ گئے اور جن باتوں کا یہ مزاق اور آیا کرتے تھے انہیں باتوں نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا اور پھر تباہ و برباد کر دیا وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُمَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ اور مشرقین کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم یا ہمارے بزرگ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی شے کو حرام قرار دیتے اسی طرح ان کے پہلے والوں نے بھی کیا تھا تو کیا رسولوں کی ذمہ داری واسع اعلان کے علاوہ کچھ اور بھی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ اور یقین ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے اشتناب کرو پھر ان میں باس کو خدا نے ہدایت دے دی اور باس پر گمراہی ثابت ہو گئی تو اب تم لوگ روح زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ تقزیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواہش ہے کہ یہ ہدایت پا جائے تو اللہ جس کو گمراہی میں چھوڑ چکا ہے اب اسے ہدایت نہیں دے سکتا اور نہ ان کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتِ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ان لوگوں نے واقعی اللہ کی قسم کھائی تھی کہ اللہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے حالکہ یہ اس کا پرحق وعدہ ہے یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے باخبر نہیں ہیں لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّكُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے لیے اس عمر کو واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور کفار کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی جھوٹ بولا کرتے تھے اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد راہِ خدا میں حجرت اختیار کی ہے ہم انقریب دنیا میں بھی ان کو بہترین مقام عطا کریں گے اور آخرت کا عجر تو یقیناً بہت بڑا ہے اگر یہ لوگ اس حقیقت سے باخبر ہوں اَلَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا ہے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی مردوی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور ان کی طرف بھی وحی کرتے رہے ہیں تو ان سے کہیے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے دریافت کرو بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور ہم نے ان رسولوں کو موجزات اور کتابوں کے ساتھ بھیجا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی ذکر قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ ان کے لیے ان احکام کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں اور شاید یہ اس بارے میں کچھ غور و فکر کریں اَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُ السَّيِّئَاتِ اَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ يَأْسِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ کیا یہ بڑائیوں کی تدبیر کرنے والے کفار اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ اچانک انہیں زمین میں دھسا دے یا ان تک اس طرح اغاب آ جائے کہ انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو اَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّ بِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ یا انہیں چلتے پھرتے گرفتار کر لیا جائے کہ یہ اللہ کو آجز نہیں کر سکتے ہیں اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوْفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُمْ فُرْرَحِيمِ یا پھر انہیں درا درا کر تھیرے دھیرے گرفت میں لیا جائے کہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور مہربان ہے اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْئِنِ يَتَفَيَّ اُضْلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ کیا ان لوگوں نے ان مخلوقات کو نہیں دیکھا ہے جن کا سایہ دھانے بائیں پلٹتا رہتا ہے کہ سب اس کی بارگاہ میں توازو انکسار کے ساتھ سجدہ ریز ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور اللہ ہی کے لیے آسمان کی تمام چیزیں اور زمین کے تمام چلنے والے اور ملائکہ سجدہ ریز ہیں اور کوئی استقبار کرنے والا نہیں ہے یہ سب اپنے پردردگار کی برتری اور عزمت سے خوف زدہ ہیں اور اسی کے عمر کے مطابق کام کر رہے ہیں وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَاهَيْنِ اثنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَاهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ خبردار دو خدا نہ بناو کہ اللہ صرف خدا واحد ہے لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ اور اسی کے لئے زمین و آسمان کی ہر شے ہے اور اسی کے لئے دائمی اداد بھی ہے تو کیا تم غیر خدا سے بھی ڈرتے ہو وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الظُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ سب اللہی کی طرف سے ہے اور اس کے بعد بھی جب تمہیں کوئی تکلیف چھو لیتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو اور جب وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم اسے ایک گروہ اپنے پروردگار کا شریک بنانے لگتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تاکہ ان نعمتوں کا انکار کر دے جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں خیر چند روز اور مزے کر لو اس کے بعد انجام معلومی ہو جائے گا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ فَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ اور یہ ہمارے دیئے ہوئے رسپ میں سے ان کا بھی حصہ قرار دیتے ہیں جنہیں جانتے بھی نہیں ہیں تو انقریب تم سے تمہارے افترہ کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور یہ اللہ کے لئے لڑکیاں قرار دیتے ہیں جبکہ وہ پاک اور بے نیاز ہے اور یہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ سب اہنی کے لئے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنفَ اور جب خود ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ خون کے گھوٹ پینے لگتا ہے قوم سے مو چھپاتا ہے کہ بہت بری خبر سنائی گئی ہے اب اس کو زندہ سمیت زندہ رکھیں یا خاک میں ملا دے یقیناً یہ لوگ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کی مثال بدترین مثال ہے اور اللہ کے لئے بہترین مثال ہے کہ وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ الْنَّاسَ بِظُلْمِهِمَّا تَرَكَ عَلَيْجَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اگر خدا لوگوں سے ان کے ظلم کا مواخفہ کرنے لگتا تو روح زمین پر ایک رنگنے والے کو بھی نہ چھوڑتا لیکن وہ سب کو ایک موئین مدت تک کے لئے ٹھیل دیتا ہے اس کے بعد جب وقت آ جائے گا تو پھر نہ ایک ساتھ کی تاخیر ہوگی اور نہ تخدیم وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَا لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْنَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ یہ خدا کے لئے وہ قرار دیتے ہیں جو خود اپنے لئے نا پسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں یہ غلط بیانی بھی کرتی ہیں کہ آخرت میں ان کے لئے نیکی ہے حالکہ یقین طور پر ان کے لئے جہنم ہے اور یہ سب سے پہلے ہی ڈالے جائیں گے تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللہ کی اپنی قسم کہ ہم نے تم سے پہلے مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے کاروبار کو ان کے لئے آراستہ کر دیا اور وہی آج بھی ان کا سرپرست ہے اور ان کے لئے بہت بڑا دردناک عذاب ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب صرف اس لئے نازل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مسائل کی وضاحت کر دیں جن میں یہ اختلاف کیے ہوئے ہیں اور یہ کتاب صاحبان ایمان کے لئے مجسمہ ہدایت اور رحمت ہے اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی پر سایا ہے اور اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے اس میں بھی بات سننے والی قوم کے لئے نشانیاں پائی جاتی ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَتًا نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَغْثٍ وَدَمِ اللَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّشَّارِبِينَ اور تمہارے لئے حیوانات میں بھی عبرت کا سامان ہے کہ ہم ان کے شکم سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکالتے ہیں جو پینے والوں کے لئے انتہائی خوشگوار معلوم ہوتا ہے وَمِن فَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْمَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اور پھر خرمہ اور انگور کے پھلوں سے وہ شیرہ نکالتے ہیں جس سے تم نشہ اور بہترین رس سب کچھ تیار کر لیتے ہو اس میں بھی صاحبان عقل کے لئے نشانیاں پائی جاتی ہیں وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَا النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِن مَا يَعْرِشُونَ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو اشارہ دیا کہ پہاروں اور درختوں اور گھروں کی بلندیوں میں اپنے گھر بنائے ثُمَّ كُلِ مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِی سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُقُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ ثُمَّالِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اس کے بعد مختلف پھلوں سے غزہ حاصل کرے اور نرمی کے ساتھ خدای راستے پر چلے جس کے بعد اس کے شکم سے مختلف قسم کے مشروع برامت ہوں گے جس میں پورے عالم انسانیت کے لیے شفا کا سمان ہے اور اس میں بھی فکر کرنے والی قوم کے لیے ایک نشانی ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر وہی وفات دیتا ہے اور بعض لوگوں کو اتنی بدترین عمر تک پلٹا دیا جاتا ہے کہ علم کے بعد بھی کچھ جاننے کے قابل نہ رہ جائیں بے شک اللہ ہر شئے کا جاننے والا اور ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقَ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءَ اور اللہ ہی نے بعض کو رسپ میں بعض پر فضیلت دی ہے تو جن کو بہتر بنایا گیا ہے وہ اپنا بقیہ رسپ ان کی طرف نہیں پلٹا دیتے ہیں جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں حالانکہ رسپ میں سب برابر کی حیثیت رکھنے والے ہیں تو کیا یہ لوگ اللہ ہی کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعْلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَتًا وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ اور اللہ نے دنی میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے پھر اس جوڑے سے اولاد قرار دی ہے اور سب کو پاکی ذا رسپ دیا ہے تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ ہی کی نمت سے انکار کرتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ آسمان و زمین میں کسی رسپ کے مالک ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت ہی رکھتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو خبردار اللہ کے لئے مثال بیان نہ کرو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے ہو ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوکًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ نے خود اوز غلام مملوک کی مثال بیان کی ہے جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہے اور اس آزاد انسان کی مثال بیان کی ہے جسے ہم نے بہترین رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ انفاق کرتا رہتا ہے تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ساری تعریف صرف اللہ کے لیے ہی ہے مگر ان لوگوں کی اکثریت کچھ نہیں جانتی ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوِيهُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور اللہ نے ایک اور مثال ان دو انسانوں کی بیان کی ہے جن میں سے ایک گنگا ہے اور اس کے بس میں کچھ نہیں ہے بلکہ وہ خود اپنے مولا کے سر پر ایک بوجھ ہے کہ جس طرح بھی بھیج دے کوئی خیر لے کر نہیں آئے گا تو کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر گامزن ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَتِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْهُ وَأَقْرَبِ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ آسمانہ زمین کا سارا غیب اللہ ہی کے لیے ہے اور قیامت کا حکم تو صرف ایک پلک چھپکنے کے برابر یا اس سے بھی قریب تر ہے اور یقیناً اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّذَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اللہ ہی نے تمہیں شکم مادر سے اس طرح نکالا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور اسی نے تمہارے لئے کان آنکھ اور دل قرار دیے ہیں کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ اَلَمْ يَرَوْ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِّ قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کیا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح فرائے آسمان میں مساخر ہیں کہ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی روکنے والا اور سنبھالنے والا نہیں ہے بے شک اس میں بھی اس قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھنے والی قوم ہیں والله جعل لكم من بیوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم وجعل لكم من جلود الانعام بیوتا اور اللہ ہی نے تمہارے لئے تمہارے گھروں کو وجہ سکون بنایا ہے اور تمہارے لئے جانوروں کی کھالوں سے ایسے گھر بنا دیئے ہیں جن کو تم روز سفر بھی ہلکا سمجھتے ہو اور روز اقامت بھی ہلکا محسوس کرتے ہو اور پھر ان کے اون روئے اور بالوں سے مختلف سامان زندگی اور ایک مدت کے لیے کار آمت چیزیں بنا دے وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ضِلَالًا وَجَعْلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَجَعْلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے مخلوقات کا سایہ قرار دیا ہے اور پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنائی ہیں اور ایسے پیراہن بنائے ہیں جو گرمی سے بچا سکے اور پھر ایسے پیراہن بنائے ہیں جو ہتیاروں کی ذر سے بچا سکے وہ اسی طرح اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیتا ہے کہ شاید تم عباد گزار بن جاؤ فَإِن تَوَلَّو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِيدُ پھر اس کے بعد بھی اگر یہ ظالم مو پھیر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف واضح پیغام کا پہنچا دینا ہے اور بس یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں اور ان کی اکثریت کافر ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک قباح لائیں گے اور اس کے بعد کافروں کو کسی طرح کی اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان کا عوضر ہی سنا جائے گا وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ اور جب ظالمین عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر اس میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ انہیں کسی عصم کی مونت دی جائے گی وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَا أُولَاءِ شُرَكَاءُنَ الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ اور جب مشرقین اپنے شرکا کو دیکھیں گے تو کہیں گے پروردگار یہی ہمارے شرکا تھے جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے پھر وہ شرکا اس بات کو انہی کی طرف پھیک دیں گے کہ تم لوگ بالکل جھوٹے ہو وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ إِذِنِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور پھر اس دن اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کی پیشکش کریں گے اور جن باتوں کا افترہ کیا کرتے تھے وہ سب غائب اور بیکار ہو جائیں گی جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور راہ خدا میں رکاوٹ پیدا کی ہم نے ان کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیا کہ یہ لوگ فساد بطا کیا کرتے تھے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا أُولَاءَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اور قیامت کے دن ہم ہر گروہ کے خلاف انہی میں کا ایک گواہ اٹھائیں گے اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب کا گواہ بنا کر لے آئیں گے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے جس میں ہر شئے کی وضاحت موجود ہے اور یہ کتاب عباد گزاروں کے لیے ہدایت رحمت اور بشارت ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَائِذِ الْقُرْبَى وَيَنْدَاعَ لِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ بے شک اللہ عدل احسان اور قرابتداروں کے حقوق کی ادائی کا حکم دیتا ہے اور بدکاری ناشائستہ حرکات اور ظلم سے منع کرتا ہے کہ شاید تم اسی طرح نصیت حاصل کر لو وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور جب کوئی اہد کرو تو اللہ کے اہد کو پورا کرو اور اپنی قسموں کو ان کے استحقام کے بعد ہرگز مت دو رو جبکہ تم اللہ کو کفیل اور نگرا بنا چکے ہو کہ یقیناً اللہ تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِينَ قَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَافًا اَن تَتَّخِذُونَ اَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ اَن تَكُونَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبَى مِنْ اُمَّةٌ اِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اور خبردار اس عورت کے مانن نہ ہو جاؤ جس نے اپنے دھاگے کو مضبوط کاتنے کے بعد پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کیا تم اپنے معاہدے کو اس چلاکی کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے اللہ تمہیں انہی باتوں کے ذریعے آزما رہا ہے اور یقینا روز قیامت اس عمر کی وضاحت کر دے گا جس نے تم آپس میں اختلاف کر رہے تھے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعْلَكُمْ اُمَّتًا وَاحِدَتًا وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور اگر پروردگار چاہتا تو جبرن تم سب کو ایک قوم بنا دیتا لیکن وہ اختیار دے کر جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے منزل ہدایت تک پہنچا دیتا ہے اور تم سے یقینا ان عمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو تم دنیا میں انجام دے رہے تھے اور خبردار اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ نہ بناو کہ نو مسلم افراد کے قدم ثابت ہونے کے بعد پھر اکھڑ جائے اور تمہیں رائے خدا سے روکنے کی پاداش میں بڑے عذاب کا مزہ چکنا پڑے اور تمہارے لئے عذاب عظیم ہو جائے اور خبردار اللہ کے عہد کے عوض معمولی قیمت مال دنیا نہ لو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے ہاں میں بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے بوچھتے ہو ما عندکم جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب خرچ ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے اور ہم یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کے آماز سے بہتر جزا عطا کریں گے من عمل صالحاً من ذکر او انثا وہو مؤمن فلنحینہو حیاتاً طیباً فلنحینہو حیاتاً طیباً ولنجزینہم اجرہم بی احسن ما کانو یعملون جو شخص بھی نیک عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت بسرتے کے صاحب ایمان ہو ہم اسے پاکی رہیات عطا کریں گے اور انہیں ان عمال سے بہتر جزا دیں گے جو وہ زندگی میں انجام دے رہے تھے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھیں تو شیطان رجیم کے مقابلے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کریں شیطان ہر کس ان لوگوں پر غلبہ نہیں پا سکتا جو صاحبان ایمان ہے اور جن کا اللہ پر توقل اور اعتماد ہے اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْ لَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ اس کا غلبہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اسے سرپرست بناتے ہیں اور اللہ کے بارے میں شرک کرنے والے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا اور ہم جب ایک آیت کی جگہ پر دوسری آیت تبدیل کرتے ہیں تو اگرچہ خدا خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے لیکن یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ محمد تم افترہ کرنے والے ہو حالانکہ ان کی اکثریت کچھ نہیں جانتی ہے قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَغُدَنُوا وَبُشْرَا لِلْمُسْلِمِينَ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس جبریل نے تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ صاحبان ایمان کو ثبات و استقلال عطا کرے اور یہ اطاعت گزاروں کے لیے ایک ہدایت اور بشارت ہے وَلَقَلْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرْ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ مشکین یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی انسان اس قرآن کی تعلیم دے رہا ہے حالکہ جس کی طرف یہ نزوت دیتے ہیں وہ عجمی ہے اور یہ زبان عربی واضح و فصی ہے اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بے شک جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں خدا انہیں ہدایت بھی نہیں دیتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے اِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ یقیناً غلط انظام لگانے والے صرف وہی افراد ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور وہی چھوٹے بھی ہوتے ہیں مَنْ کَفَرَ بِاللہِ مِنْ بَعْدِ ایمَانِهِ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْایمَانِ وَلَكِمْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَكِمْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لے علاوہ اس کے کہ جو کفر پر مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو اور کفر کے لیے سینہ کشادہ رکھتا ہو اس کے اوپر خدا کا غزب ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے زندگانی دنیا کو آخرت پر مقدم کیا ہے اور اللہ ظالم قوموں کو ہر جس ہدایت نہیں دیتا ہے اولئیکَ الَّذِينَ طَبْعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأَوْلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور آنکھ کان پر کفر کی چھاپ لگا بھی گئی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً حقائق سے غافل ہے اور یہی وہی لوگ آخرت میں کھاٹا اٹھانے والوں میں ہیں ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ غَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اس کے بعد تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے فتم میں مبتلا ہونے کے بعد حجرت کی ہے اور پھر جہاد بھی کیا ہے اور صبر سے بھی کام لیا ہے یقیمن تمہارا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان اپنے نفس کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے حاضر ہوگا اور ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اور اللہ میں اس قریے کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی اور اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا لیکن اس قریے کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکا دیا صرف ان کے ان عامال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اور یعنی ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تقزیب کر دی تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اِن كُنتُمْ اِيَّاہُ تَعْبُدُونَ لہٰذا اب تم اللہ کے دیئے ہوئے رشد کے حلال و پاکیزہ کو کھاؤ اور اس کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکریہ بھی عدا کرتے رہو اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْقُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اس نے تمہارے لیے صرف مردار خون سور کا گوشت اور جو غیر خدا کے نام پر زبا کیا جائے اسے حرام کر دیا ہے اور اس میں بھی اگر کوئی شخص مستر و مجبور ہو جائے اور نہ بغاوت کرے نہ حد سے تجاوس کرے تو خدا بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اور خبردار جو تمہاری زبانیں غلط بیانی سے کام لیتی ہیں اس کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اس طرح خدا پر چھوٹا بہتان باننے والے ہو جاؤ گے اور جو اللہ پر چھوٹا بہتان بانتے ہیں ان کے لئے فلاح اور کامیابی نہیں ہے مَتَاعٌ قَلِينٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یہ دنیا صرف ایک مختصر لذت ہے اور اس کے بعد ان کے لئے بڑا درمانا غذاب ہے وَعَلَى الَّذِينَ غَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ضَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور ہم نے یہودیوں کے لئے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا ہے جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں اور یہ ہم نے ظلم نہیں کیا ہے بلکہ وہ خود اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَغَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا اِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِ ذَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اس کے بعد تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لئے جنہوں نے نادانی میں برائیاں کی ہیں اور اس کے بعد توبہ بھی کر لی ہے اور اپنے کو سُدھار بھی لیا ہے تمہارا پروردگار ان باتوں کے بعد بہت بڑا بخشنے والا اور مہبان ہے بے شک ابراہیم ایک مستقل امت اور اللہ کے اطاعت گزار اور باطل سے قطرہ کر چلنے والے تھے اور مشکین میں سے نہیں تھے شاکرا لئے انعومِ اجتباہ وَهَدَاهُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے خدا نے انہیں منتخب کیا تھا اور سیدھے راستے کی ہدایت دی تھی وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی نیکی عطا کی اور آخرت میں بھی ان کا شمار نیک کردار لوگوں میں ہوگا ذُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اَنِتَّبِعْ مِلَّتَ اِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اس کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی کہ ابراہیم حنیف کے طریقے کا اتباع کریں کہ وہ مشکین میں سے نہیں تھے اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ہفتے کے دن کی تازین صرف ان لوگوں کے لئے قرار دی گئی تھی جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار روز قیامت ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اُدْعُوا الٰى سبیلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَدٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُوْتَدِينَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیت کے ذریعے دعوت دیں اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو بہترین طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے پھیک گیا ہے اور کون لوگ ہدایت پانے والے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ اور اگر تم ان کے ساتھ سختی بھی کرو تو اسی قدر جس قدر انہوں نے تمہارے ساتھ سختی کی ہے اور اگر سبر کرو تو سبر بہرحال سبر کرنے والوں کے لئے بہترین ہے وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبر ہی کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہوگا اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو اور ان کی مکاریوں کی وجہ سے تنگدلی کا بھی شکار نہ ہو بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے